اسلام علیکم سٹرینٹس امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر پانچ نظم ہم ایک ہیں کا مطالعہ کریں گے ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے ہم ایک ہیں ہم نظم کا نام جب پڑھتے ہیں ہم ایک ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس نظم میں کس مطالعہ یعنی کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم اس نظم میں اتحاد یکجہتی قومی یکجہتی کے مطالعہ پڑھیں گے قومی یکجہتی یعنی پوری قوم کا ایک ہونا متحد ہونا یا ان میں اتحاد ہونا اس کے مطالعہ پڑھیں گے اب ہم اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد دیکھیں گے یعنی اس نظم کو پڑھ کے ہم کون سے مقاصد پورے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے بچوں کو اتحاد اور یگانگت کے معنی و مفہوم سے اگاہ کرنا بچوں کو قومی اکجہتی کی اہمیت سے اگاہ کرنا قومی اکجہتی کی اہمیت یعنی قوم کا متحد ہونا اور اتحاد ہونے کی کیا اہمیت ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی رکھنے کی کیا اہمیت ہے نمبر تین بچوں کو بتانا کہ قومی عظمت کا راز اس کے اتحاد اور یک جہتی میں مزمر ہے مزمر یعنی چھپا ہوا ہے اب آگے ہم اس کے خاص الفاظ کے معنی دیکھیں گے گگن آسمان جانباز جان کی بازی لگانے والا راہی مسافر سانجھی مشترکہ دھارے چشمہ اب ہم اس نظم کا مطالعہ کریں گے پڑھائی کریں گے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجھی اپنی خوشیاں اور غم اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو خوشیاں اور غم ہیں وہ مشترکہ ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک چمن کے پھول ہیں سارے ایک گگن کے تارے ایک گگن یعنی ایک ہی آسمان کے تارے ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے جدہ جدہ ہیں لہریں سرگم ایک ہیں ہم ایک ہیں سرگم یعنی راغ کا سر اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر ایک منزل کے راہی اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی اپنی آن یعنی اپنی شان پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی جانباز کا مانی ہم نے کیا جان کی بازی لگانے والا بن مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں یعنی بند مٹھی کی صورت میں بند مٹھی کی طرح ہم سب بھی ایک ہیں جس طرح جب ہم انگلیاں اپنے ہاتھ کو بند کر لیتے ہیں تو ایک مٹھی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو اسی طرح ہم اس مٹھی کی صورت میں ہم سب بھی ایک ہیں پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں کلیم اسمانی شاعر کا نام ہے جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے جی سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا کام آپ نے اس نظم کا مطالعہ کرنا ہے اس کے مشکل الفاظ کے مانی کرنی ہے اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ